مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے رقب سے مولا نے فکارا سامعین وناظرین سچ بولو جھوٹ کی کھیتی حرام ہے سچائی کی بڑی اہمیت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زبان سے درست بات کہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا السچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے یقینا سچ بولنا اہل ایمان کا شیوہ اور مسلمان کے عمدہ خصلت ہے سچائی سے دل کو سکور ملتا ہے دکھ سکھ ہر حالت میں سچی بات ہی کہنا چاہیے اور صحیح کام کرنا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے والوں کی نشانی پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا جنت میں جانے والوں کی نشانی ہے سچائی نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے جو آدمی سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ مزے میں رہتا ہے اس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں نیک اور صحیح سمجھا جاتا ہے سچ بولنے میں عزیزوں دوستوں دشمنوں میں سے کسی ایک کا بھی خیال نہیں کرنا چاہیے لا تاعتا لمخلوقین فی معصیت الخالق سچ بولنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے تو میں سچائی کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بتا رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کے پاس گیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بھاگ رہا ہے اور وہ شخص اپنے دامن میں جوگ لیے ہوئے جوگ کا اشارہ دے کر اسے پکڑنا چاہ رہا ہے کیا میں نے اسے کہا آپ کے دامن میں جوہ ہیں انہوں نے کہا نہیں میں اسے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں گویا وہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جو شخص جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو اس سے حدیث نہیں حاصل کروں گا سچائی کے سلسلے میں امام بخاری کا یہ عمل کتنا بلند ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق انعیت فرمائے اور سچائی کی بلند مینار پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق انعیت فرمائے دوستو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب معمولی جھوٹ کی بنا پر اس سے روایت اخذ نہیں کی اور روایت نہیں لی اس سے معلوم یہ ہوا سچائی اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے قابلی اعتماد ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کی بنا پر انسان بدنما داغ والا بن جاتا ہے اعتماد گھات ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے میری گفتگو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ واقعی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کتنا آپ کو اچھا لگا کمنٹس کر کے آپ جواب دینے کی کوشش کریں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ